بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے گورنر ہاؤس میں کرونا ہیروز وال اور قرآن باغ کا افتتاح کر دیا وبا کے خلاف بہترین خدمات پر گروپ ریڈر ایپٹما گوہر اجاز کو نشان پاکستان سے نواز آ گیا کرونا ہیرو وال پر بھی گوہر اجاز میں چرٹی کرنے والوں کے نام تحریر ہیں گورنر ہاؤس میں کرونا ہیرو وال اور قرآن باغ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ کرونا سے متعلق ہندوستان اور پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے پاکستان میں ہر شخص بے چین رہا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کو بہترین انداز میں کرونا سے نمٹنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ابھی احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ایک ہی قسم کی آب و ہوا ہے ایک ہی قسم کی جغرافیہ ہے ایک ہی قسم کے لوگ ہیں مگر یہ کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ کہاں اللہ نے برکت ڈالی اور اس خراب بیماری کو قابو پانے میں مدد دی وہ ہے پاکستان گورنے پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ کرونا وال کا مقصد ڈاکٹرس کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے کرونا وال پر مخیر حضرات کے نام بھی درج ہیں مخیر حضرات نے دس ارب روپے کی خیرات کی قرآن گارڈن اور کرونا وال کو عوام کے لیے کھولا جائے گا تمام آداروں کے بھی نسی سی او نسی سی او سی نسی او سی نڈی ایم میں پی ڈی ایم میں یہ تمام لوگوں نے بہترین کنٹیبویشن کی ہے بڑی محنت کی ہے انڈر ڈی لیڈرشپ آف آور پرائم منسٹر عمران خان تقریب میں وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار گورنر سندھ عمران اسماعیل چیئرمن ٹیفٹا پنجاب علی علی سلمان صدیق پروجیکٹ ڈیریکٹر آصف اقبال صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان وزیر طوانائی اختر ملک اجاز احمد چوتری بھی شریک ہوئے صدر مملکت نے سبینئر شاپ کا بھی دورہ کیا ٹیفٹا کے پروجیکٹ ڈیریکٹر آصف اقبال نے صدر مملکت کو بریفنگ بھی دی صدر مملکت گورنر ہاؤس کے کیفیٹیریا میں کافی اور چپس سے بھی لطف اندوز ہوئے آگے بڑھتے ہیں فلو کا سیزن آ چکا ہے لیکن انفلوینسا سے بچاؤ کی ویکسین نیاب ہو چکی ہے روا برس ویکسین درامد نہ ہونے جیسے میڈیسن مارکٹ میں دستیاب نہیں ہے شہری فلو سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوانے کے لیے در بدر ہو گئے موسمی نزلہ زکام کے کیسز بڑھنے کا خطشہ پیدا ہو گیا ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی نزلہ زکام کا سیزن شروع ہو گیا ہے تاہم میڈیسن مارکٹ میں فلو سے بچاؤ کے لیے ویکسین نایاب ہو گئی ہے انفلوینسا ویکسین کی پوری دنیا میں مانگ بڑھنے اور درامت نہ ہونے کی وجہ سے میڈیسن مارکٹ میں ویکسین تحال ناپید ہے ویکسین کی اتم دستیابی کی وجہ سے شہری بروقت فلو سے بچاؤ کی ویکسین نہیں کروا سکے اس سے فلو کے کیسز بڑھنے کا خطشہ ہے تیبی ماہرین کہتے ہیں کہ انفلوینسا ویکسین کسی حد تک کرونا کی شدت کو کم کرنے میں بھی مؤثر ہے اس کی اتم دستیابی کی وجہ سے فلو کے کیسز بڑھ سکتے ہیں وزیر ازرات حسین جہانیہ گردیزی اور سابق سیکٹری خوراک اصد گلانی کو کرونا کے باعث پی کے ایلائی منتقل کر دیا کیا جہاں ڈاکٹرز کی نگرداش میں ان کا علاج جاری ہے کرونا کے دوسری لہر کے اثرات دن بدن بھڑتے جا رہے ہیں جاندن قبل تو وائی وزیر ازرات جہانیہ گردیزی کرونا شکار ہوئے تو انہیں طبیعت ناساز ہونے پر پی کے ایلائی میں منتقل کر دیا گیا ہے دیر ازرات تجمان کے مطابق ان کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے اور ڈاکٹرز ان کو ہر طرح سے علاج فراہم کر رہے ہیں دوسری جرم سابق سیکٹری پور اصد گلانی بھی کرونا کا شکار ہو گئے ہیں اور انہیں بھی پی کے ایلائی میں منتقل کر دیا گیا ہے درائے کے مطابق اصد گلانی کی طبیعت بھی بہتر ہے تاہم انہیں ابھی پی کے ایلائی میں ہی رکھا جائے گا حکومت پنجاب نے سرکاری سکولوں میں کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے نیشنل کمانڈ این اپریشنل سینٹر پورٹل قائم کر دیا ہے حکومت پنجاب نے سکولوں میں کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے نیشنل کمانڈ این اپریشنل سینٹر پورٹل قائم کر دیا ہر سکول کرونا ایس او پیس سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر پورٹل پر ریپورٹ کرے گا پورٹل پر ہر سکول کا لاغن پروفائل مرتب کر دیا گیا سکول سر ابراہان صبح گیارہ بجے سے قبل پورٹل پر ریپورٹ کریں گے تمام سکلا کے ڈی او سیکنڈری پورٹل کے فوکل پرسن ہوں گے پورٹل پر غیر جس سے سکول بارے ڈی او سیکنڈری معلومات فراہم کریں گے کرونا سے متعلق ریپورٹنگ کے لیے موبائل ایپ جلد تشکیل دے دی جائے گی پورٹل کے حوالے سے پنجاب بھر کے فوکل پرسن کی آن لائن تربیت 28 اکتوبر کو دی جائے گی پورٹل کے خلاف بیان کی جو کہ فرانس کو مہنگا پڑنے لگا ہے دنیا بھر میں مقیم مسلمانوں سمیت لہوری بھی فرانسیسی سٹور چینڈ کیریفور اور فرانس کی بنی مسنوات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں فرانسیسی صدر ایمینویل میکرون کے اسلام خلاف بیان نے دنیا بھر میں مقیم مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کیا شہری کاریفورٹ سٹور چینڈ اور فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ کر رہے ہیں فرانسیسی صدر ایمینویل میکرون کے اسلام مخالف بیان پر شہری پھٹ پڑے عرب ممالک کے بعد لہوریے بھی فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ کر رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ کارے فور سٹور ہو یا لوریال گارنیر لوس میں تمام دیگر فرانسیسی اشیاء کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے آج ہمارے جو بڑے بڑے مال ہیں ان پر ان کی پروڈیکٹر مختلف کپنیوں کی پڑی ہیں اور ان کو آج ہی یہ میرا میسید دے کے اٹھا دے ورنہ یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے تاجر برادری کی خواہش ہے کہ کارے فور کے اندر جتنی بھی فرانس کی پروڈیکٹ ہے ہنگامی بنیادوں پر اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ہمارا مسلمان ممالک جتنے بھی اس میں احتجاج کر رہے ہیں اس میں برپور ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے شہریوں کا کہنا تھا کہ فرانس کے صدر کی جانب سے دیئے گئے بیان کی سخت مضمت کرتے ہیں ہم سب کو یکجہ ہو کر فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ کرنا چاہیے ان کی کمپنی ہیں جو کار فور ہے اور لوریل ہے ہم ان کا تمام بائیکاٹ کرتے ہیں اور ان سے جو بھی مسلمان مسنوات لے ان کو بالکل ان سے بائیکاٹ کریں اگر وہ سچا مسلمانہ تو وہ ان سے چیزیں نہیں لے گا اور ان کی جتنی بھی پروڈیکٹس ہیں جس میں کار فور لوریل اور جتنے بھی برینڈز ہیں فرانسیسی کمپنیز کے اس کو فیل فور جو ہے وہ تمام مسلم مالک سے ہٹایا جائے اور ان کے ساتھ کاروبار ہر قسم کا لینڈن بند کیا جائے اور یہ جو گستاخر اصول ہیں ان سے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے یہ تمام پیسہ تو ہمارا یہاں سے کٹھا کر کے لے کر جاتے ہیں اور اس کے باوجود ہمارے ہی خلاف اس طرح کے باتیں کرتے ہیں لہذا ان لوگوں کو اس کے پیسے ہمیں سب کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے شہر کے مختلف موز میں اب تک فرانس کے کارے فور سٹور کی برانچیں فرانسیسی اشیاء گارنئر ایویاں لو سمیت دیگر اشیاء کی فروغ جاری ہے فرانسیسی صدر کی جانب سے اسلام خلاف بیانیے پر دنیا بھر کے مسلمان فرانسیسی پروڈکس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں مگر پاکستان میں کارے فور اب تک اپنا کاروبار چلا رہا ہے جسے شہری بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کیمرامین علیہ باس کے ساتھ مسام سلطان سیڈی فوری ٹو شہر میں امتیاز سٹور میں فرانسیسی اشیاء کی فروغ کا سلسلہ جاری ہے اور شہری کہتے ہیں کہ امتیاز سٹور انتظامیہ کا فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ نہ کرنا افسوس نہ کمر ہے فرانس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شار میں گستاخانہ خاکوں کے اشیاءات اور فرانسیسی صدر کے گستاخانہ بیانات کے باوجود شہر کے سوپر سٹور امتیاز سٹور میں فرانسیسی اشیاء کی فروغ کا سلسلہ جاری ہے امتیاز سٹور میں فرانسیسی کمپنی کا مینر وارٹر بسکٹ اور میک اپ کے سامان کی فروغ جاری ہے امتیاز سٹور میں فرانسیسی اشیاء کی فروغ پر شہریوں کا کہنا ہے کہ سٹور انتظامیہ کا یہ عمل افسوسناک ہے اس کا بہت افسوس ہے کہ ابھی بھی ہمارے جو سٹورز ہیں وہاں پر جو ہے فرانسیسی پروڈکس جو ہیں وہ بیچی جا رہی ہیں میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر ہمارے نبی کے خلاف کوئی بھی ناموس رسالت ناوس بلا کی جا رہی ہے تو اسے ختم کرنے کے لئے فرانسیسی پروڈکس کو ہر سٹور سے ختم کرنا چاہیے اور اس کا بائیک آٹ کرنا چاہیے سٹور پہ آیا ہوں یہ دیکھیں فرانسیسی چیزیں یہاں سے بلکہ ٹوٹلی بند ہو رہی ہیں یہ گستاخ رسول ہیں ہم برداشت نہیں کریں گے ان کی چیزیں یہاں خریدیں سوپر سٹور میں فرانسیسی اشیا کی موجود کی کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد ان اشیا کو خریدنے سے اجتناب کر رہی ہے فرانس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد شہر کے بڑے سوپر سٹور میں فرانسیسی اشیا کی سر عام فروخت افسوسنا کمر ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ فرانسیسی اشیا کی فروخت تھوری طور پر بند کی جائے کیمرمنزائی شفیق کے ساتھ حافظ شہباد علی سٹی ٹوٹی ٹو فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے اشاعت کے خلاص شہر بھر کی سیاسی سمادی تنظیموں تاجر برادری سمیں تبکہ اور مزدور جونی انسرہ پہت جات ہیں جماعت اسلامی اور مسلم لیگ کاف نے فرانس کی مسنوات کے بائیکارڈ کے ساتھ ساتھ اس سے صرفاتی تعلقات ختم کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے جبکہ تاجر برادری نے فرانسیسی کمپنی سکیرفو لوریال گارنیر سمیت دیگر مسنوات کے بائیکارڈ کا بھی اعلان کر دیا ہے مسلم لیگ کاف کے رہنماء کامل علی آگا کے قیادت میں فرانس کی جاننے سے گستاخانہ خاکوں اور کشمیری بھنیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں مسلم لیگی رہنماء اور کارکوزوں نے شرکت کی اس موقع پر کامل علی آگا اور میاں منیر سمیت دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر ہماری جان بھی قربان ہے جماعت اسلامی پی پی ایک و ساٹھ کی جانب سے فرانسیسی مسنوات کے بائیکارڈ کے حوالے سے بہت در روڈ پر موجود بڑے ڈیپارٹمنٹل سور کے باہر آگاہی دی گئی رہنماء جماعت اسلامی احمد سلمان بلوج نے کارکوزوں کے ہمراہ شہریوں سے فرانسیسی مسنوات کے بائیکارڈ کی اپیل کی احمد سلمان بلوج کا کہنا تھا بہت در روڈ پر 28 اکتوبر کو عاشقان رسول مارچ کر رہے ہیں فرانس نے گستہانہ حقوں کی اشاعت کے حلاف عابد الیکٹرونس مارکیٹ اور اچھرہ بادار سے سینکرو تاجروں نے احتجاجی ریلی نکالی تاجروں نے ہاتھوں میں بیندر اور فلیکس اٹھا رکھے تھے ان پر فرانس کے حلاف نارے درج تھے فرانس نے جو کام کیا ہے بستاخر حصول کا اس کے لیے پوری تاجر برازی ان کا بائیکارڈ کرتی ہے اور پڑزول مضامت کرتی ہے اور کمد پاکستان سے ہماری تجویز ہے کہ ان کو چاہیے کہ فل فول ان کی بیسی بند کی جائے یہ گورنمنٹ مسلمانوں کی ہے جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے وہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کو جو اسلام کہتا ہے وہ کرنا چاہیے جو حضور کی گستا ہی کرتا ہے حکومت کو بھی چاہیے اس کو واصلے جہنم کرنے سادر آل پاکستان انجمن تاجران خارج پروید تاجر احمیہ گلبرشی فیاض نے بھی فرانس سیسی کمپنیوں کارے فور لوریل گارزیز میں دیگر مصنوعات کا بائیکٹ کرنے کا اعلان کیا حضور فرانس میں گستا ہانا حاکوں کی نمائش کے حلاف عوامی رکشہ یونین اور عوامی پاسبا نے پریس کلپ کے سامنے احتجاج کیا احتجاج میں رکشہ مالکان سمیر سیول سوسائیٹی مزدور ویگن یونین کے کارکنوں نے بھی شرکت ملکہ چیرچ میں بیل مضاحب قائدین نے بھی فرانس میں توہین آمید حاکوں کی اشارت کے حلاف ریلی نکال لی آرچ بیشپ سبسٹین فرانسید شاہ جوکٹر مجید ایبل ملانا محمد آسی محدوم نے ریلی کی قیالت کی ریلی میں شریک مختلی مضاحب کے قائدین نے مطالبہ کیا کہ فرانس کے صدر کو فیل فور منصب سے ہٹایا جائے اور مقدس شخصیات کی توہین پر قانون سازی کی جائے میکما ہاؤسنگ میں ایپکا نے گستا ہانا حاکوں کی اشارت کے حلاف ریلی نکال لی جسے ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور فرانس کی حکومت کے حلاف نارے بازی تو کسان کیا بچائے گا چودری پرویز الہی نے کہا کہ کسانوں کو گندم کی یہ قیمت کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی اسی پیسد کسان وہ طبقہ ہے جو ملک کو غزائی اشیاء فرام کرتا ہے لیکن یہ طبقہ اس وقت شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے انہوں نے کہا کہ سولہ سو روپے فیمن امدادی قیمت سے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے اگر کسانوں کو ریلیف نہ دیا گیا تو اگلے سال ملک میں گندم کا شدید بوہران پیدا ہو سکتا ہے کسانوں کو ریلیف نہیں مل رہا اگر یہی حال رہا تو کسان اگلے سال چارہ اور سبزیاں کاشت کرنا شروع کر دیں گے باہر سے مہنگی گندم درامت کرنا کسان کے پیٹ پر لات مارنے کے مترادف ہے پنداب حکومت کا فلور میلز کے لیے گندم کا کوٹا بٹھنے کا فیصلہ حکومت پچیس آٹن گندم روزانہ فلور میلز کو فراہم کرے گی پنداب حکومت کے فیصلے کے مطابق پچیس آٹن گندم روزانہ فلور میلز کو فراہم کی چاہے گی وزیراعلا کا کہنا ہے کہ فلور میلز کے لیے گندم کا کوٹا بڑھانے کا فیصلہ صبح کے عوام کے مفادات کو مدنہ ذرہ کری گی کہا کہ پنجاب واحد صبح ہے جہاں بیس کلو آٹے کا تھیلہ آر سو ساٹھ روپے میں دستیاب ہے آٹے کی قیمتوں اور فلور میلز کو گندم کے اجراہ کو ذاتی طور پر مونیٹر کر رہا ہوں اب آپ کو رلیت دینے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھاتے رہیں گے احتساب عدالت کے جرد جواد الحسن نے منی لوجن کیس کی سامات دو نیمبر تک ملتوی کر دی عدالت نے پروزیکیوشن کو فرد جرم سے پہلے چار گواہوں کے بیانات کی نقول وکیل صفائی کو فراہم کرنے کی ہیڈائیت بھی کر دی سامات شروع ہوئی تو پراسی کیوشن نے حمزہ شہباز اور شہباز شریف پر فرد جرم آئد کرنے کی دخواست کی اس موقع پر شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے اتراز کیا کہ ہمیں چار وعدہ ماف گواہوں کے بیانات کی نقول فراہم نہیں کی گئیں اس پر عدالت نے پروزیکیوشن کو ہدایت کی کہ نقول اگر ہیں تو فوری فراہم کی جائیں شہباز شریف نے کہا کہ عدالت کے حکم پر ان کو جیل میں سہولت دی گئی ہے لیکن ہارڈ بیٹ فراہم نہیں کیا گیا میری کمر میں شدید درد ہے مجھے ہارڈ بیٹ فراہم کرنے کا حکم دیا جائے اس پر عدالت نے جیل سوپیڈنٹ کو حکم جاری کر دیا عدالت میں نصر شہباز کی حاضی مافی کی دخواست پر وکیل صفائی امجد پرویز پراسیکیوٹر آسم ممتاز اور محمد عثمان کی بیعث ہوئی عدالت کو بتایا گیا کہ نصر شہباز کافی بیمار ہیں یہ ریفرنس ان کی ادم مجودگی میں بنا لہٰذا ان کی جگہ پلیڈر مقرر کر دیا جائے جبکہ پراسیکیوشن کا کہنا تھا کہ ان کو کئی بار برائے گیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیشی کے موقع پر کارکنوں کی باریتداد موجود تھی جنہوں نے زبردست نعرے بازی کی مزید سماعت دو نومبر کو ہوگی منی لرنڈنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اوپر آج فرد جرم قانونی پیشیدگی کی وجہ سے نہ لگ سکی کیمرامین جعفر بھٹی اور عمران صدیقی کے ساتھ شاہی نے تیک سٹی فورٹی ٹو سیاسی میدان میں تاریخ رکم کرنے والی شخصیات نے منزل کیسے پائی شہباز شریف نے جیل میں دنیا کے نمائیہ سیاستدانوں کی سوان امریکہ مطالعہ شروع کر دیا جیل میں مطالعہ کے لیے اردگان ایمپائر اور دیگر انگریزی کتب مقفالی ہیں صدر مسلم نے نون میا شہباز شریف نے جیل میں کتابوں سے دل لگا لیا اردگان ایمپائر اور دیگر انگریزی کتابیں میں گواہ لی ہیں اہتصاب عدالت میں نیب نے غیر قانونی ایساسی بنانے کے الزام میں اہا چیما کے حلاف ریفرنس پیش کر رکھا ہے عدالت میں ریفرنس کے گواہوں کے بیانات کلم بند کیے جا رہے ہیں عدالت میں چار گواہوں کے بیانات کلم بند کیے گئے جس کے بعد ان پر جرہ کی گئی عدالت نے مدید گواہوں کو آئیتصمات پر طلب کر لیا عدالت میں پیش ہونے والے ریفرنس میں اہا چیما پر الزام ہے کہ اس نے دورانے ڈیوٹی غیر قانونی طریقے سے احساسیں بنائے تھے اور دوسرے جانب شہباز ستارے ایف بی آر کے لڈار پر آ چکے ہیں ایف بی آر نے گلوکار اہت فتیلی خان کے بعد فلم سٹار سنا فقر کے ٹیکس معاملات کی شان بین شروع کر کے ایف بی آر نے شہباز سنو کے بیرعونے ملک سے آمدن کا سراغ لگانے کے لئے کاروائیں تیز کر دی ہیں ایف بی آر نے گلوکار رات فتیلی خان کے بعد فلم سٹار سنا فقر کے ٹیکس معاملات کی شان بین شروع کر دی ایف بی آر نے ایف بی آر نے فلم سٹار سنا کی پانچ سال ٹریول ہسٹری مانگ لی ہے ایف بی آر نے آدھاگرہ سنو کے بیرعونے ملک دوروں کی تفصیلات کے لیے ایف آئی اے کو خط لکھ دیا ہے ایف بی آر نے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر آئی بی ایم ایس کو فلم سٹر سنہ کی تفصیلات کے لیے خط لکھا ہے ایف بی آر زرائے کے مطابق فلم سٹر سنہ فکر نے سال 2019 میں اپنی آمدن 13,58,090 روپے ظاہر کر کے 89,769 روپے ٹیکس ادا کیا فلم سٹر سنہ نے آپ کے تمام گوشواروں میں پراپٹی انکم ظاہر کر رکھی ہے ایف بی آر ایف آئی اے سے دوروں کی تفصیلات حاصل کر کے فلم سٹر سنہ کی بیلون ملک سے آمدن کا تحمینا لگانا چاہتا ہے شہر میں کیمروں سے مانیٹرنگ کے دعوے صرف دعوے کی حد تک محدود رہ گئے جالی نمبر پیٹس پر گھاڑیاں چلنا معمول بن چکا ہے سیر سٹی آتھارٹی جالی پیٹس لگا کر ایچ آلان کروانے والوں کے ایچ آلان اصل مالکان کو بجوانے لگی ہے سیر سٹی آتھارٹی کے کیمروں سے شہر کی سیکیورٹی کے لیے مانیٹرنگ کا عمل ٹریفک قواننگ کی خلاف ورزیوں پر ایچ آلانی کا عمل جاری ہے حکام کی جانت سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جالی نمبر پیٹس استعمال کرنے والوں کے خلاف سختی سے کاریٹس لگا کر رہا ہے ابتدائی طور پر اپارٹمنٹس لڈی اے کے دس ہزار ملازمین کے لیے تیار کیے گئے تھے تبدیلی سرکار نے ایل ٹی اے سٹی کی آرازی پر دیگر سرکاری ملازمین کو بھی شامل کر لیا ہے دس ہزار اپارٹمنٹس کا منصوبہ پینتیس ہزار اپارٹمنٹس پر پہنچ گیا ذرائع کے مطابق فیز ون پینتیس ہزار کنال پر محیط تین سیکٹر بنیں گے اس وقت جناس سیکٹر میں ترقیاتی کام جاری ہیں اقبال سیکٹر میں ابتدائی ترقیاتی کام مکمل اور چار ہزار سے زائد پلوٹس دستیاب ہیں اور اب بات فردوس مارکٹ انڈرپاس کی جس کی تکمیل قریب ہے منصوبے کی بیٹیفیکیشن کا ڈیزائن تحال فائنل نہیں ہو سکا فردوس مارکٹ انڈرپاس کی بیرل کی دیواروں پر پاکستان کا پرچم بنانے کی نئی تجویز دے دی گئی ہے نئی تجویز کے مطابق پاکستان کے پرچم کے درمیان امتہ سمادی کارکن عبدستار ایدی کی تصویر بنائی جائے گی اسے قبل انڈرپاس کی دیواروں پر کلمہ طیبہ اور دروسیو کا ڈیزائن بنایا گیا تھا ذرائع کے مطابق ایدی انڈرپاس کی تجویز وزیر اللہ حال سے دی گئی ہے انجیننگ ونگ کے مطابق نیا ڈیزائن تیار کیا جا رہا ہے سان ہے فیس سینٹر کی بات کریں تو متاثرین کی دادرسی کے لیے پنجاب حکومت نے ریلیف پیکٹش تیار کر لیا ہے جلسنے والی دکانوں کے مالکان کو آسان شرائط پر کرچ ملے گا پنجاب حکومت نے متاثرین کو بینک آف پنجاب سے دو عرب تک کے آسان شرائط کرچے دلانے کا ورکنگ پر تیار کر لیا ہے سانے ہفیس سینٹر کے متاثرین کی دادرسی کے لیے پنجاب حکومت نے ریلیف پیکٹش کا پلان تیار کر لیا ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پنجاب کی منظوری اور اعلان کے بعد عمل درامت ہوگا حفیس سینٹر متاثرین بحالی پروگرام کے تحت نقصان کے اضالے کا تخمینہ دو عرب تک لگایا گیا اس سلسلے میں پنجاب حکومت متاثرین کو بینک آف پنجاب سے فائنینسنگ کرانے کی سہولت فراہم کرے گی اور اب بعض سموک کے حوالے سے جس کے خاتمے کے لیے بھی اب کروڑوں کے فنشاہییں انصداد سموک کے لیے پی ڈی ایم اے نے چوون کروڑ روپے حکومت سے مانگ لیے ہیں پی ڈی اے میں نے حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ محکمہ محولیات اور انہیں چوون کروڑ روپے کے فنڈز دیے جائیں تاکہ وہ انصداد سموک کے لیے اقدامات کرسکیں جس پریوان وزیراعلا کو مختلف اشیاء کی خریداری کے لیے فیرست بھی بھیجی گئی ہے فیرست میں بتایا گیا ہے کہ محکمہ محولیات پر آہراز انصداد سموک کے لیے مختلف قسم کی مشینری خریدے گا ذرائع کے مطابق ملٹی کیرز انیلائزر وہیکلر ایمیشن انیلائزر ائر پوائنٹر سموک ڈیٹیکٹر خریدے جائیں گے جبکہ جہاز کی مدد سے فضائی علودگی کو صاف کرنے کے لیے سپری بھی کیا جائیں گے اور اس میں سٹاف کی بھرتی اور آئی ٹی گیجٹس پر بیس کروڑ روپے کے اخراجات ہوں گے اور محکمہ ایکسائز عوام کا ڈیر عرب کا ندہندہ ہو چکا ہے کانٹریکٹ ختم ہونے کے باوجود شہریوں نے نمبر پلیٹس کی فیس کی وصولی کا عمل دھڑا دھڑ چاڑی ہے پیچھلے دو سال کے دوران محکمہ ایکسائز نے فیس وصولی کے باوجود بیس لاکھ کے قریب نمبر پلیٹس جاری نہیں کی ایکسائز حکام کے مطابق ڈیڑھ لاکھ گاڑیوں کی جبکہ اٹھارہ لاکھ کے قریب موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس زیرے الزواہ ہیں گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی مطمئے ساڑھے اٹھارہ کروڑ سے زائد کی فیسیں وصول کی گئیں موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس کی مطمئے ایک ارب بتیس کروڑ کے قریبیس وصول کی گئیں پچھلے دو سال سے کانٹریکٹ جاری نہ ہونے سے دن پہ دن زیرے التوا پلیٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس کی بنیادی بچہ بار بار ڈی جیز کی تبدیلی ہے جس سے معاملہ تاخیر کا شکار ہیں حکومت نے این آر ٹی سی سے کانٹریکٹ کی منظوری دی ہے بیرو نے ملک بھیجوائے گئے نمبر پلیٹس کے سیمپلز کی منظوری کے بعد اجرا شروع ہوگا اٹھارہ لاکھ سے زائد پرانی نمبر پلیٹس جبکہ دو لاکھ کے قریب یونیورسل نمبر پلیٹس تاخیر کا شکار ہیں لیسکو میں کروڑوں کی کرپشن کا ایک اور سکینڈلز کام نے آگیا فیلڈ سٹور چونگ سے پانچ کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سرکاری میٹیریل چوری کر لیا گیا لیسکو میں کروڑوں روپے کے سرکاری میٹیریل کی چوری کا سکینڈل منظر عام پر آگیا ہے کمپنی کے فیلڈ سٹور چونگ سے پانچ کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سامان چوری ہو گیا ذرائے نے بتایا کہ ملازمین کی ملی بھگت سے سرکاری سامان کو چوری کر کے غائب کر دیا گیا جبکہ چونگ سٹور کے کمپیٹر ریکارڈ اور ڈیویجن سے جاری رقم میں کروڑوں روپے کا ترزاد سامنے آیا ہے سرائے کے مطابق مختلف تفاتر کو سامان جاری نہ کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے ذرائع نے مزید پتایا کہ فیلڈ سٹور چونگ سے ٹرانسفارمر کنڈکٹر سمیت دیگر ضروری سامان کو غائب کر دیا گیا ہے لیسکو نے مٹیریل میں کروڑوں روپے کی خورت برد پر تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے تحقیقات کے دوران کمپیٹر رائزڈ اور منویل ریکارڈ کی چھانبین کی جائے گی میکمہ لیبر پنجاب کی نکارہ سرکاری گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کی نیلامی گاڑیاں کم از کم قیمت سے ایک سو پچاس گناہ سائید پر فروخت ہو گئیں ڈی جی لیبر فیصل نسا چودری نے نیلامی کمیٹی میں بطور شیئرمن شرکت کی نیلامی میں ویگن اور کار سمیت آٹھ گاڑیاں جبکہ تین موٹر سائیکلیں فروخت کے لیے پیش کی گئیں نیلامی کا عمل شپاہ بنانے سے گاڑیاں کم از کم قیمت سے ایک سو پچاس گناہ زائد پر فروخت ہوئیں نیلامی میں ڈائریکٹر ہیڈکوارٹرز ڈائریکٹر آئی آر آئی سینٹر ڈیپی ڈائریکٹر ہیڈکوارٹرز بھی شریک ہوئے فروخت کے عمل کے دوران محکمہ ایکسائز، محکمہ سرویسز، محکمہ خزانہ اور محکمہ لیبر کا عملہ بھی موجود رہا پنجاب چودری محمد سرور اور وزیر علیہ سردار عثمان مزار کی ملاقات ہوئی دونوں بڑھوں نے اپوزیشن سے بھی احتجاج جلسوں کی سیاست ترک کرنے کا مطادبہ کر دیا ہے کہتے ہیں دیشتگردی کے خاتمے کے لیے ملک میں اتحاد کی ضرورت ہے گورنر پنجاب اور وزیر علیہ پنجاب کی ملاقات میں سیاسی اور حکومتی امور سمیت دیگر ایشوز پر بھی بات چیت کی گئی صوبائی وزیر قانون، پارلیمانی امور اور سوشل ویل فیر راجہ بشارت نے فرانس میں توہین رسالت پر مبنی خاکوں کی اشاد اور کوئٹہ اور پشاور دھماکوں کے بعد پنجاب نے سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایت کی ہے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت صوبے میں لاؤ این آرڈر کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ، آئی جی پنجاب، ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی اور دیگر افسران بھی موجود تھے اور شہر بر میں مختلف محکموں کی سرگرمیوں کے حوالے سے مختصر چائیسہ اس ریپورٹ میں سیکیورٹری جواد رفیق ملک نے تمام ازلا کے ڈی سیز کو ڈینگی اقدامہ تیز کرنے اور محکمہ ہیلتھ کی گائیڈ لائن پر عمل کی ہدایت کرتے ہوئے ان صداتے ڈینگی مہم کے حوالے سے پیش رفت کی ریپورٹ طلب کر لی وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس کی زیر صدارت موڈل سکولوں کے حوالے سے اہم جائزہ اجلاس ہوا سبھائی وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ پنجاب سکول تعمیر و بحالی پروگرام کے تحت سوبے بھر کے گیارہ ازلا میں 110 موڈل سکولز تیار کروائے جا رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی ایک ایڈیمک کاؤنسل کا اجلاس ہوا اجلاس میں انسٹیٹیوٹ آف کمیونکیشن سٹیڈیز کی ری سٹرکشرنگ اور فیکلٹی آف انفرمیشن اینڈ میڈیا سٹیڈیز کا اعمال کرنے کی سفارش کرتی گئی ٹیچنگ سٹاف اسوسییشن یونیورسٹی آف انجننگ اینڈ ٹیکنالوجی کے وفد نے ڈیپٹی کمیشنر سے ملاقات کی اور چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ڈی سی لاہور مدسر ریاز ملک کی ذریع صدارت انصداد پولیو مہم کی پہلے دن کی کارکردگی کے حوالے سے جائزہ اجلاس پہلے روز لاہور میں پانچ لاک چھاندوے ہزار ایک سو چھوالیس بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ڈی سی لاہور کی ہر صورت آگٹ کو پورا کرنے کی ہدایے ظلہ انتظامیہ کی پولیو مہم زور و شور سے جاری ڈی سی لاہور مدسر ریاز ملک نے پولیو مہم کو کامیاب اور محصر بنانے کے لیے ہنگامی دورے کیے انہوں نے پولیو ورکرز کی حاضری اور کارکردگی کو مانیٹر کیا اور ٹیلی شیٹ، فنگر مارکنگ اور ڈور مارکنگ کا جائزہ لیا خاتون اول سمینہ آریف الوی نے گورمنٹ شاداب انسٹیٹیوٹ آف سپیشل ایڈوکیشن علامہ اقبال ٹاؤن کا دورہ کیا سمینہ آریف الوی کا کہنا تھا کہ خصوصی بچوں کی تعلیم پر توجہ دینے سے انہیں کا آرامت شہری بنایا جا سکتا ہے لیسکو چیف ایگزیکٹیف آفیسر مجاہد برویز نے دیگر سینئر افسران کے ہمراہ مال روڈ ٹریڈرز یونین آفیس کا دورہ کیا اور صدر سحیل محمود برک اور دیگر تاجران سے ملاقات کی ملاقات میں تاجروں کے لسکو سے متعلقہ مسائل حل کرنے پر اتفاق کیا گیا وزیراعلا کے مشیر برائے سیاحت آصف محمود کا لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ صدر میاں تارک مصبا سینئر نائب صدر ناصر حمید خان اور نائب صدر تاہر منظور چوتری اور ایگزیکٹیف کمیٹی میمبران سے ملاقات کی وزیرمن واسا امتیاز محمود نے لاہور چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کا دورہ کیا صدر لاہور چیمبر میاں تارک مصبا سینئر نائب صدر ناصر حمید خان نائب صدر تاہر منظور چوتری اور ایگزیکٹیف کمیٹی میمبران سے ملاقات کی ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کا جوہر ٹاؤن میں زیر تعمیر واسا ہیڈ آفیس کی کنسٹرکشن سائٹ کا دورہ تعمیراتی کام کا جائزہ لیا مزید خبریں بلڈن کا حصہ بنائے اور آپ کو بتائیں شوکت خانم کی زیر احتمام منقیدہ بریس کینسر اگاہی مہم اختتام پذیر ہو گئی اختتامی تقریب میں خطن اول سمین آلوی نے خصوصی شرکت کی شوکت خانم ہسپتال کے زیر احتمام منقیدہ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام چیف اگزیکٹیف شوکت خانم ڈوکٹر آسم نے کہا کہ کینسر کے کیسز میں اضافے کی وجوہات غیر متوازن طرز زندگی کے ساتھ ساتھ صحر سے متعلقہ اگاہی نہ ہونا ہے ڈوکٹر آسم نے بتایا کہ شوکت خانم ہزاروں افراد کا مفت علاج کر چکا ہے خواتین کو ان کی صحر سے متعلقہ ایشو اور ان کے علاج مولجے پر اگاہی بھی دی جا رہی ہے بریس کینسر کی جو انسیدنس ہے ایشیا میں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اور ہمارے جہاں ہم کھڑے ہیں شوکت خانم میں بھی یہ سب سے کامن ہے جو ہمارے کینسرز آتے ہیں ان میں سے تقریباً پچاس فیصر بریس کینسر ہی ہوتے ہیں شوکت خانم پچھلے چھبیس سال سے بریس کینسر اوئینس بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سمینہ الوی نے کہا کہ خواتین بریس کینسر سے متعلق بات کرتے ہوئے قدراتی ہیں ہمارے معاشرے کا علمیہ یہ ہے کہ صح سے متعلقہ معاملات پر بھی بات نہیں کی جاتی شوکت خانم کی جانب سے اکتوبر کے مہینے میں بریس کینسر سے متعلق اگاہی دینے کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیئے گئے جس میں جدید علاج مولجس میں پاکستان میں کینسر سے متعلق سہولیات پر شہرین کو بریفنگ دی گئی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رہیم سٹور کی جانب سے اپنے کسٹمرز کو ماہ ربیل اول میں عمرے کے ٹکٹس دینے کا سلسلہ چھاری ہے وابڈا ٹاؤن برانچ میں آج بھی چار خوش نصیبوں کو بزریا قرآن دازی عمرے کے ٹکٹس دیئے گئے وابڈا ٹاؤن برانچ میں رہیم سٹور کی جانب سے ربیل اول کی دسویں اور وابڈا ٹاؤن برانچ کی پانچویں قرآن دازی کا انعقاد کیا گیا جس میں چار افراد کو بزریا قرآن دازی عمرے کے ٹکٹس دیئے گئے قرآن دازی کی تقریب کے مہمان خصوصی ممبر پنچاب اسمبلی عبدالروف نے قرآن نکال کر عمرے کا ٹکٹ حاصل کرنے والے خوش نصیب افراد کا اعلان کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اپنے کسٹمرز کو اللہ کے گھر کی زیارت کروانے پر میں رہیم سٹور کے مالک رانہ اختر محمود کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس موقع پر رہیم سٹور کے مالک رانہ اختر محمود کا کہنا تھا کہ گروسٹری اسوسییشن نے میری اپیل پر فرانس کی اشیاء کی سیل بند کر دی ہے حکومت بھی فرانس سے تعلقات ترک کرے اس موقع پر قرآن دازی کے ذریعے ٹکٹ حاصل کرنے والے خوش نصیب افراد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد ہم رہیم سٹور کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار نے مجھے انیس سو چوراسی میں حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائی اور دوبارہ اس کی طرف سے دعوت نام آیا ہے قرآن دازی کی تقریب میں حاضرین سے اسلام ایک سوالات پوچھے گئے اور صحیح جواب دینے والوں میں انعماد تقسیم کیے گئے کیمرمن ساکب کے ساتھ محمد علی رزا سیڈی فورٹی ٹو سماجی رہنما آمیر سوہل کی جانب سے محفل ملاد کا احتمام کیا گیا ناد خوانوں نے گلہائے عقیدت پیش کیے اتفاق ٹاؤن میں منعقیدہ محفل ناد میں ممبر صبح اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ نے خصوصی شرکت کی عباس بارہ نے اس موقع پر یہ کہا کہ رب العور برکتوں کا مہینہ ہے اس ماہ مقدس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاد النبی اور محفل ناد کا انعقاد کر کے دلی سکون حاصل کرتے ہیں اس موقع پر ملک اور قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں اور کھیل کے مدان سے خبر یہ ہے کہ نیشنل ویٹرنس کرکٹ ٹونامیٹ میں آمیر کیبلز نے ایسے سکول کو آٹھ پکوں سے شکست سے دی ہے شاہ فیصل گراؤن پر ایسے سکول کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے نواسی رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی تنظیم انچم اکیالیس اور بختاور حسین سترہ رنس بنا کر نمائع رہے آمیر کیبلز کے عمران علی نے ساتھ کی لاریوں کو آؤٹ کیا جواب میں آمیر کیبلز نے دو وکٹوں کے نقصان پر نبوی رنس بنا کر کامیابی حاصل کی گلبرگ میں ریوائیورز آرٹ گیلری کے افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا پینٹنگز کی دلدادہ خواتین سمیت شہریوں کی قصیر تعداد گیلری میں پینٹنگز کی دمائش تک نے پہنچی سہارا انجم کی جانب سے آرٹ کے فروگ کے لیے گلبرگ میں ریوائیورز آرٹ گیلری آقائم کی گئی ہے افتاحی تقریب میں خواتین سمیت آرٹ کی قدردانوں کی قصیر تعداد شریک ہوئی گیلری میں پچاس سے زائد آرٹس کے کام نمائش کے لیے رکھے گئے آرٹ گیلری کی کیوریٹر سارا انجم کا کہنا تھا ان کی گیلری شہر میں سب سے بڑی ہے ہمارا مقصد آرٹ کا فروگ اور نئے ٹیلنٹ کی سپورٹ کرنا ہے نمائش میں مخصوری اقسام کی پینٹنگز شامل تھی شہریوں نے آرٹس کے کام کو بہت سراہا جس طرح سے ہماری سوسائیٹی میں اتنی زیادہ جتنے بھی ایشیوز ہو رہے ہیں کتنے مسائل ہیں ہمارے ماشرے میں تو اس حساب سے یہاں پہ ایک آرٹ کو فروگ دینا ایک بہت ہی اچھی بات ہے بہت زیادہ آرٹس کی یہاں پہ اٹ ون ٹائم ساری پینٹنگز دیکھنے کو مل رہی ہیں بیرسٹر احمد پرویز بھی گیلری میں پینٹنگز کی نمائش دیکھنے پہنچے ان کا کہنا تھا موجودہ مل کی حالات میں ایسی نمائش انسان پر اچھا اثر ڈالتی ہیں اور آج کل تو جن حالات سے یہ مل گزر رہا تھا کرونا تھا تو بڑی ایک رسٹرکٹ ہوئی بھی تھی ہیں ساری ایکٹیوٹیز تو ایک بڑی اچھی ہے کہ خوش آئین بات ہے کہ یہ اب چیزیں دوبارہ شروع ہوئی ہیں پینٹنگز کی نمائش پندرہ روز تک اجار ہی رہے گی ریوائیول آرٹ گیلری گل برگ کے اندر آرٹ لورز کی بڑی تعداد جو ہے ایکزیبیشن دیکھنے کے لیے آئی ان کا کہنا تھا کہ ایسی ایکزیبیشن جو ہے بار بار ہونے چاہیے کیمرمن وقار علی کے ساتھ جمال الدین جمالی سٹی فٹو